موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں نے اپنانا ساجد ہے ڈی ایس ریسٹل ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں حیران کن اور بہت عجیب و غریب واقعات رنما ہوتے رہتے ہیں اور آپ نے بھی بہت سی کہانیاں سنیں گے اور آئے روز مختلف لوگ دنیا میں بسنے والے مختلف لوگ آپ نے مختلف انداز سے شہرت سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں یا وائرل ہونے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس کو چاہے وائرل ہونے کے لیے سٹنٹ کہہ لیں یا پھر ٹیلنٹ کہہ لیں یا پھر کوئی ایسی سنبھلیں کہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ کر دکھانے یا کچھ ڈیفرنٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں بہت سی اپنے فلمیں دیکھیں ہوں گی بہت سی اپنے واقعات سنیں ہوں گے بہت سی کہانیاں سنیں ہوں گی لیکن آج کی جو کہانی آج کا جو پروگرم ہم آپ کے ساتھ لے کے ہیں وہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے قبل نہیں سنا آگا اور یقینا یہ اسی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہم روز حیران ہوتے ہیں کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آج یہ جو خبر ہے یہ جو سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں یہ بھی آپ کے رونٹے کھڑے کر دے گی کہ واقعی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو راضرین جس طرح ہم سوچتے ہیں اور اسپیشلی لگر پاکستان برس اگیر کی بات کر لیں چاہے آپ یورپ کی بات کر لیں جہاں پہ ٹائٹیننگ کی محبت کے قصے آپ نے سنے ہوں گے جولیا روز کی قصے سنے ہوں گے محبت کے لیلہ مچنوں ہوں سسی پننوں ہوں یا پھر ہیرانزی امتر پیار محبت کی جو داستان ہے اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی کوئی اس کا کلام نہیں ہوتا وہ بس احساس کا ایک رشتہ ہوتا ہے عشق کہتے ہیں وہ ایک ایسی بلا کا نام ہے جو انسان کو جو ہے وہ انسان نہیں رہنے دیتی وہ کچھ اور ہی بنا دیتی ہے تو آج کی ایک جو لف سٹوری ہے وہ آج کی کہانی ہے جو عشق کی کہانی ہے وہ بڑی ہی جو ہے انجانی ہے نادانسی ہے جس کو آپ سن کے جو ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتے ہیں وہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہوتے ہیں سپیشری ہمارے وہ کسی لڑکی کے پیار کی خاطر جو ہے اپنا سارا کچھ لٹا دیتے ہیں اپنی مال دولت جان مال ہر کچھ لگا دیتے ہیں اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اس محبت کو پانے کے لیے لیکن وہ سے ایسے ہوتے ہیں کہ جب نہیں ملتی وہ محبت آپ کو یا جس سے آپ پسند کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں آپ کو ملتی تو پھر اڈکشن میں چلے جاتے ہیں وہ چاہے پاگل پن کا اڈکشن مطلب اس کی جدائی میں پاگل ہو گئے آپ کو ہوتی غزلیں بہت سے سیڈ سونگ سنتے ہیں بہت سے اس طرح کی چیزیں وہ سامنے آتی ہیں یا کچھ لوگ ڈرگز کا نشہ کرنے لگ جاتے ہیں مطلب اپنی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ ایک محبوبہ کی خاطر ایک محبوب کی خاطر کہ اپنے زندگی اس کے نام کرنے کے لیے آپ سب کچھ کر گزرتے ہیں ایک ایسی ہی محبت کی کہانی سٹوری وہ جناب جاپان میں جو ہے رونما ہوئی ہے رون پذیر ہوئی ہے جس میں ایک انسان جو کہ ایک خاتون ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس کو پانے کے لیے وہ ہر کچھ کر گزرتا ہے مطلب اس نے اس کو حاصل کرنے کا ایک سمجھ لیں کہ تحیہ کر لیں ارادہ کر لیں کہ میں ہر صورت میں اس کو حاصل کروں گا لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود وہ لڑکی اس کی اکسیس کی پہنچ سے دور ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی پھر بھی میری طرف مائل نہیں ہے میں جو کس بھی کر رہا ہوں اس کے باوجود وہ لڑکی میری طرف متوجہ نہیں ہے اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کیا چاہتی ہے مطلب لڑکی کا جو ہے وہ ہو بھی اس کے ہیں لڑکی کیا پسند کرتی ہے مطلب کون کون سی چیزوں سے انوال رہتا ہے کہ میں اس طرح کا بننے کی کوشش کروں اس طرح کی کام کروں وہ اسے محبت کرنے لے گی نظرین یہ انتہائی حیران کن اور آپ کے لئے بھی جو ہے وہ حیرت زدہ بات ہوگی آپ سن کے جو ہے وہ شوق میں آئیں گے کہ لڑکی جو تھی وہ جاپان کی جو ہے ریاسی ہے شاری ہے اس کو جو ہے کتوں سے آپ کو پتہ ہے بہت سے یورپین کنٹریز ہیں یا ویسٹرن جو ہیں لوگ ہیں وہ اپنے جو پیٹس ہوتے ہیں وہ چاہے ڈاگز ہوں کیٹس ہوں مطلب کچھ بھی اس طرح کے جو پیٹس جو گھر میں آپ پال سکتے ہیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور پیار بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایون آپ ان کو بیڈ پہ بھی اپنے ساتھ سلاتے ہیں ان کو کسی بھی پال آپ چاہے ڈائننگ میں بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں چاہے آپ باہر گومنے گئے ہیں آپ پارکس میں گئے ہیں پھر بھی آپ کے ساتھ ایون سونے کے وقت بھی آپ کے بیٹ پہ سوتے ہیں مطلب اس طرح کا اس طرح انٹہا کا یہ لوگ پیٹس سے پیار کرتے ہیں اور یہ خاتون کو بھی وہ ایک کتے سے محبت تھی مطلب ان کو ڈاغس کے شاہد وہ دیلی لگاؤ تھا مطلب وہ ہر طرح کہ انہوں نے کافی زیادہ وہ ڈاغس گھر میں پال رکھے تھے اب اس انسان نے کیا کیا شخص جس کی ہم بات کرے ہیں جن کو اس خاتون سے محبت ہے اور چار یہ یہ خاتون مجھ سے محبت کرے لیکن خاتون کیا ہے وہ کتوں سے محبت سے وہ نکلے تو انسان کی محبت میں آئے تو ناظرین اس انسان نے اپنے آپ کو جو ہے کتہ بنانے کے لیے ڈھان لے ہم یہ بات کہہ تو رہے ہیں لیکن آپ جس طرح ہم بہت سے معاملات میں گفتگوپ میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں غصے میں ہم یہ چیز بولتے تو ہیں لیکن اس کا ہمیں یور ایکشن نظر آتا ہے کہ یار انسان کو کتہ بول دے ہو لیکن ہاں واقعی میں ایسا ہوا کہ انسان نے ایک لڑکی کی محبت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کتہ بنا لیا اور یہ بات اتنی آسانی سے نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اتنی آسانی سے حضم ہونے والی نہیں ہے اور کتہ بھی کیسے بنایا مطلب یہ خالی بات نہیں ہے پوری پریکٹیکل ہے آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے اب کتے کی شیپ میں جو ہے وہ انسان بن چکے ہیں اور اللہ تعالی نے انسان کو صرف المخلوقات بنایا تمام مخلوقات سے افضل بنایا اس کو عقل دی سوچ دی سمجھ دی اور دماغ دیا کہ سب کچھ جو ہے پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آج سے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ ہواوں پہ جو ہے وہ حکومت کر رہے پہاڑوں پہ حکومت کر رہے زمین کے اندر گھرائی میں ہر طرح کی جو ہے ایٹم بم تک اس نے بنا ڈالے لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھ سیں کہ انسان اتنی گریوی ایٹکتی کرے گا تو پھر بھی وہ انسان ہی ہے مطلب جس کو اللہ تعالی نے اصرف المخلوقات دعا ہے تو یہ ناظرین اس انسان نے جو ہے اپنی اصرف المخلوقات کے جو ٹیک سے لیبل سے جو ہے اپنے آپ کو کم کیا اور اس کم بنا اب یہ سارا پروسس کیا سے ہوا اور واقع میں کیا سا پوسیبل ہے اور کیا واقع میں دنیا میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ وہ انسان کو جانور میں کنورٹ کر سکتی ہیں جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں وہ سے جانور ریپیٹس ہوتے ہیں جسے ہم بات کریں ان کو بولنا جو بات چیز کرنا سکھا کرنا سکھا جاتا تو انسان جو کہ انسان کو پہلے اللہ تعالی زبان بھی دی ہے آنکھیں دی ہیں دماغ دی ہے تو وہ کتا کیسے بن سکتا ہے ناظرین اس کے لئے اس شخص نے جاپان ہی میں موجود کاسٹیم کامپری کاسٹیم کامپری یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص سوپر مین ہے بیٹ مین ہے کسی بھی ہیرو کی جس سکیچ دیتے ہیں وہ اس کے اکھوالے سے لباس تیار کرتی ہے اور پھر اس کو ویئر کرتے ہیں پہن لیتے ہیں اور اس کو اپنی بارڈی شیپ کی مطابق ڈال لیتے ہیں بہت لوگ ظاہر آپ کو خوبصورت بنانے سرجری کرواتے ہیں لوگ اپنے شہرے قد و خال کو دلکش بنانے کے لئے خوبصورت بنانے کے لئے لاکھوں کڑولوں پیہ لگاتے ہیں سرجری کرواتے ہیں پلاسٹک سرجری کرواتے ہونس کی گراتے ہونس کی ہوتی 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 جس شیپ کی بھی آپ کروانے چاہیے تو یہ اس طرح کا جو کیس ہے وہ میں ملتا ہے کہ انسان خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن یہ انسان خوبصورتی کے پیچھے نہیں بلکہ حیوانیت کے پیچھے بھاگا اور اس نے پچاس لاکھ روپے لگا کے کامپنی کو دیا جو کاؤسٹیم بناتی تھی اس کامپنی کے پاس گیا اس نے بتایا انسان کو آپ ریڈیو پر دیکھ سکتے ہیں کتے کی شیپ میں ڈالا اور اس کا چہرہ اس کی ہاتھوں کی مومنٹ اس کے پاؤں کی مومنٹ وہ ساری اسی کاؤسٹیم کے اندر فکس کر اس کو کتہ بنا دیا گیا اور جب کتہ انسان بن گیا یہ انسان جو تھا وہ کتہ بن گیا اور اس کے بعد جناب وہ دھوڑا دھوڑا اپنی محبوبہ کے پاس پہنچا اور اسی امید سے اسی لگن سے کہ ظہر اب تو میں انسان نہیں رہا اب تو میں کتہ بن گیا ہوں اور وہ جو میری محبوبہ مجھ سے تو پیار نہیں کرتی کتہوں سے پیار کرتی ہے تو آج وہ مجھ سے پیار کرے گی تو انسان آپ کچھ ایسا ہی ہوا اب یہ بھی ایران کن سٹوری ہے کہ دوسری طرف بھی جو خاتون ہیں وہ بھی خاتون انسان کے کتہوں سے زیادہ پیار کر رہی ہے اس نے کہ یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ جس انسان کو میں لائک نہیں کرتی لیکن کتہ بن آگیا تو اس کو لائک کرتی ہوں تو کتے کے ساتھ جو ہے اب جیپان کی مختلف شاعرہوں پر گھوم رہی ہے پاکس میں لے کے جا رہی ہے اس کے ساتھ شروع کرتی ہے یہ ایک انسانیت کے لیے ایک بڑی سبق اموز واقعہ ہے اور اس سے قبل بھی ہم نے سٹوریز آ رہی ہیں جس پہ بہت زیادہ تکنولوجی سائنس فکشن کے اوپر کام کیا جات ہے اور بہت سے لوگ اس کو سوپر ہیرو کے طور پر سائنس فکشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن اس انسان نے اپنے آپ کو دوگ منانے کے لئے ترسی دی ہے اور یہ صرف جاپان میں نہیں دنیا کے مصول ممالک میں اس طرح کے واقع لیکن جاپان ہی کا ایک اور بائیس سالہ سٹیورٹ ہیں انہوں نے اپنی شناخ انسان سے بیڑیا میں کنورٹ کرنے کے لئے انہوں نے ان سے بھاری برکم رکم دیا اور یہ تقریبا پاکستان ہی اگر بات بیڑیے کی فیلنگ رکھتا ہوں تو میں بیڑیے بن جاؤں گا اس سے قبل ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھیں پاکستان میں ہوئے مسائے ممالک میں ہوئے اور دنیا حبار میں بہت واقعات انسیڈنٹ سامنے ہوتی دکھائے دیئے جس میں بات کریں جنڈر مرد ومن کی طرف کنورٹ ہوئے میں ومن کی طرف کنورٹ ہوئے مطلب ایک عورت مرد بنی مرد عورت بن گیا اس طرح مطلب مرد سے عورت عورت سے مرد لیکن اب وہ انسان جس کی ہم بات کریں وہ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے وہ صرف المخلوقات ہے اب جانور ہمیں ہیوان کنورٹ ہونے کو پیدا کیا مسلمان مقلمہ گوئر ایمان ہے مسلمان اور اسلام مارا جدین ایک مکمل حیات بھی ہے اور اس میں تمام مذہب کا اس کی احترام بھی درست دیتا ہے لیکن انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنائے اور انسان کے اپنی چہرہ جو اللہ نے بنائے وہ خوبصورت ترین بنائے تو اس کے اوپر آپ بگاڑ پیدا مت کریں آپ اس کو برا نہ بنائیں اور قرآن پاک پر لوگوں کو برے نام نہ پکاریں کہ مطلب کسی کا غلط نام بھی پکار تو اس سے بھی منع کیا گیا تو شکل جس کو اللہ نے بڑے پیار سے بنایا بڑے ہی حسین ترین بنایا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کھلوار کریں گے تو پھر آپ کی آخرت کیا ہوگی یقینا یہ لوگ غیر مسلم ہیں جو اس طرح کے حربوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام انسانیت کی اور تمام مخلوق کی رہنمائی حدایت بھی دے تاکہ اس طرح جو لوگوں کے پیسہ ہے وہ تو پیسہ سے ہر چیز کریت کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اس سے بچ سکیں لیکن آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نہ بہت سا خیال بھی رکھ گے اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں اجازت دیجئے اللہ حافظ